نمشکار میں ڈاکٹر ویپن ونسل واسطو کنسلٹنٹ آج میں آپ کو بتانا جاؤں گا آپ کے یہاں پیسہ نہیں رکھتا جو کام آپ کرتے ہیں وہاں سے جو آپ انکم کر کے لے کے آتے ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر وہ پیسہ سیو نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیا کارن ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا جاؤں گا آپ نے اپنے گھر کے اندر سیف رکھی ہوئے تیجوری رکھی ہوئے یا جو علماری ہے جہاں آپ پیسہ رکھتے ہیں یدی وہ علماری آپ کی نورت کی وال پر ہے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ اس میں کبھی بھی پیسہ پلس نہیں ہوگا آپ کے یہاں جیسے ہی پیسے آنے کے کارن بنتے ہیں ویسے ہی جانے کے کارن بھی ساتھی ساتھ بن جاتے ہیں گھر تک آپ کا پیسہ نہیں پوستہ آپ کی جو بچت ہے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ پروفٹ آپ کے گھر تک نہیں پوستہ کہیں نہ کہیں وہ پیسہ آپ کا خرچ ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ کے علمیرہ اسٹ وال پر ہے یعنی پورو کی دیوار کے ساتھ ٹچ کرتی ہوئی علمیرہ ہے اور ویسٹ کی اور دیکھتی ہے جب ہم علمیرہ کو کھولتے ہیں ہمارا فیس پورو کی اور یعنی اس ڈیریکشن کی اور ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کبھی پیسہ نہیں ٹکتا جب بھی آپ اس علماری میں اس تیجوری میں اس سیف میں پیسہ رکھتے ہیں تو وہ پیسہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں جانے کا کارن بن جاتا ہے آپ کے یہاں ایسا ہو رہا ہے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر کے ساؤتھ ویسٹ جون میں ساؤتھ کی دیوار پر یا ویسٹ کی دیوار پر علماری لگائیں سیف لگائیں تیجوری لگائیں وہاں پر آپ پیسہ رکھیں گے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ وہاں پر رکھا ہوا پیسہ ہمیشہ ہی پلاس ہوتا ہے یعنی جو آپ اپنے کام سے پیسہ کما کر لاتے ہیں جو پروفٹ آپ کا ہوتا ہے وہ پروفٹ آپ کے گھر میں جرور پوستا ہے اور بے وجہ آپ کا پیسہ کھرچ بھی نہیں ہوتا جب علماری آپ کی ساؤتھ وال پر یا ویسٹ وال پر لگی ہوتی ہے یعنی جب ہم علماری کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارا فیس علماری کو اوپن کرتے ہیں ساؤت کی اور ہوتا ہے یا ویسٹ کی اور ہوتا ہے اس میں کئی باتیں الجن والی بھی ہو جاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ علماری آپ کی ویسٹ وال پر ہو یا ساؤتھ وال پر جب ہم علماری کو کھولے تو ہمارا مکھ ساؤت کی اور یا ویشٹ کیور ہونا چاہیے جب علماری کا فیس کھلتا ہے تو وہ اسٹ کیور ہونا چاہیے یا نورت کیور ہونا چاہیے ان تینوں باتوں کا آپ نے جرور دھیان رکھنا ہے ان دشاؤں میں آپ کی علماری لگ جاتی ہے اور یہاں پر پیسہ رکھتے ہیں تو وہ پیسہ ہمیشہ پلاس ہوتا ہے کبھی کم نہیں ہوتا یدی آپ کے یہاں خرچ بھی آتا ہے تو جو پیسہ آپ کے پاس رکھا اس میں سے بھی پیسہ آپ کا بچ جاتا ہے سارا پیسہ گھرچ نہیں ہوتا اب میں آپ کو ایک خاص بات اور بتانا چاہوں گا جہاں آپ کی سیف رکھی ہوئے جہاں آپ کی تیجوری رکھی ہوئے جہاں آپ پیسہ رکھتے ہیں وہاں پر آپ ایک پیلے رنگ کا ریشمی کپڑا جرور رکھیں اس کے اوپر آپ اپنا کیش رکھیں گے تو وہ پیسہ آپ کا پلاس ہوگا کم نہیں ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی اور بھی اچھے اچھی ویڈیو بناوں تو آپ میرے یوٹیوب کے کمنٹ بوکس میں میسیس جرور لکھیں میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو جرور بناوں گا میری یہ ویڈیو آپ کو ایک بار میں سمجھ نہیں آئی تو میری اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے جرور دیکھیں اور میری اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی اور فرینڈز کے فیس بک گروپ واتس اپ گروپ پر جیادہ سے جیادہ شیئر کریں میرے دوارہ اس ویڈیو میں دیگی جانکار یہ آپ کو لگتا صحیح ہے تو آپ اپنے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بدلاؤ کر کے اچھے ریزلٹ پرابت کر سکتے ہیں اسی طرح اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ویشے پر چچا کریں گے تب تک کے لئے نمشکار موسیقی